گوجرہ میں سوتیلے باپ نے بچوں کو مبینہ طور پر زہر دے دیا مبینہ زہر قرآنی سے ایک بچہ جانبہ کا جانبہ حق جبکہ دوسرے کی حالت تشویشناک ہے دونوں بچے علی حرسن اور نو سالہ عبداللہ تانگوں سے معذور ہیں پولس کا بتانا ہے کہ سٹی پولس نے بچوں کی ماں اور سوت کو حراست میں لے لیا ہے یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے گوجرہ میں جہاں پر سوتیلے باپ نے بچوں کو مبینہ طور پر زہر دے دیا مبینہ زہر قرآنی سے ایک بچہ تو جانبہ حق ہو گیا جبکہ دوسرے بچے کی حالت ابھی تشویشناک بتائی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ دونوں بچے علی حسن اور نو سالہ جو عبداللہ ہیں یہ تانگوں سے معذور بچے ہیں سٹی پولس نے بچوں کی ماں کو اور سوتیلے باپ کو حراست میں لے لیا ہے تاریخ کا امین آزادی کی علامت حسن کا آئینہ دار فکر و نظریے کی عقاس سرفرازی کا گواہ یعنی ہم سب کا نگہوان پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے